بولیٹن کا آغاز ظاہم خبر کے ساتھ پیٹرال ایک بار پھنس مہدہ حکومت نے فی لیٹر قیمت میں ایک روپے پنتالیس پیسے کا اضافہ کر دیا نئی قیمت دو سو سنتیس روپے تنتالیس پیسے فی لیٹر ہو گئی وزارت خزانہ کے مطابق ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا جبکہ لائٹ ڈیزل کی قیمت میں چار روپے چھبیس پیسے کی کمی کی گئی ایک سو ستانوے روپے اٹھائیس پیسے فی لیٹر ہو گیا مٹے کی تیل کی قیمت میں آٹھ روپے تیس پیسے کی کمی کی گئی حکومت نے رات گئے ایک بار پھر عوام پر پیٹرال بم گرا دیا آدمی کی اوپر بہت بڑا امپیکٹ ہے جی تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اس کی اوپر کنٹرول کریں پیٹرول تو الڑی بہت زیادہ مہنگا تھا ابھی تو بلکل ہی ریج سے باہر ہو گیا پیٹرول کی قیمت ایک روپے پیسے اضافے کے بعد دو سو سینتیس روپے تینتالیس پیسے فی لیٹر پر پہنچ گئی وزارت خزانہ کے مطابق ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا لائی ڈیزل کی قیمت میں چار روپے چھبیس پیسے کمی کی گئی ہے جس کے بعد نئی قیمت ایک سو ستانوے روپے اٹھائیس پیسے لیٹر ہو گئی ہے مٹی کے تیل کی قیمت آٹھ پہ تیس پیسے کمی کے بعد دو سو دو روپے لیٹر مقرر کی گئی ہے پیٹرول کی قیمت ایک بار پھر بڑھنے پر مہنگائی میں پیسے عوام حکومت پر پھٹ پڑے پیٹرول اتنا بڑھا دی ہے جو پہلے کمارے تھے بس سارا فیول پر چلا جاتا ہے ہم لوگ کیا کہاں جائیں گے ہم لوگ کیا کرے گا ہم بار بار اللہ تعالی سے دعا مانگتا ہے کہ اللہ تعالی اس مل پر فضل ہو رہا ہم کرے گا رات و رات انہوں نے ریٹ بڑھا دیئے کم کرنے کا تھا اس پندرہ تاری کو کم تو نہیں کیا دو دن بعد بڑھا دیا پہریوں کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں جب پیٹرول یہ مصنوعات کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو عوام پر اضافی بوجھ ڈال دیا جاتا ہے مگر عالمی منڈی میں قیمتیں کم ہونے کا کوئی ریلیف نہیں دیا جاتا